دولت فردانہ شخصیت بیسوی صدی کی مفقرین اور ایک جینئس پرسن سید اولالہ مہدودی صاحب کی ہے بیسوی صدی میں کئی اباکرہ شخص ہوئے ہیں ابکر کی جمع اباکرہ نہیں جینئس لوگ ہوئے علامہ شبلی نمانی سید سلمان ندوی مولانا آزاد اور امام حسن البنہ شہید اور اپنے اردو عدب میں بھی دیکھا جائے تو کئی شورا ہے جوش ہے فیض ہے مت فیض ہے وغیرہ تو اس میں ایک سید اولالہ مہدودی صاحب کی ہوئے آپ کی پیدائش 25 سپٹمبر 1903 کو ہیدر آباد دکھن کے اورنگ آباد میں ہوئی اپنا جو اورنگ آباد ہے وہیں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ شروع شروع میں تالیب اورنگ آبادی کے نام سے چونکہ آپ اورنگ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اس لئے آپ تالیب اورنگ آبادی کے نام سے شائری بھی کرتے تھے بعد میں آپ نے شائری ترک کر دی یعنی اسلامی تاریخ تین رجب 1331 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی آپ کے والد کا نام احمد حسن تھا یہ سرسید سے بہت متاثر تھے آپ کی والدہ امام بھی رکیہ بیگم یہ مردہ قربان علی بیک سالک یہ گالیب کے ہم اثر یعنی کنٹیمپراری شائر تھے گالیب اور ان کے نانا کا جو دور ایک ہی تھا تو ان کی پیدائش ان کی والدہ کی امام بھی رکیہ بیگم کی پیدائش یعنی رکیہ بیگم امام بھی لوگ ان کو اعترامن کہتے تھے 1872 میں ہوئی تھی اور 1890 یعنی 18 سال میں ان کی شادی مودودی صاحب کے والد احمد حسن سے ہو گئی تھی اور 1958 ان کی والدہ کی وفات ہوئی آپ کے اباؤ اجداد میں خواجہ خودبدین مودود چشتی یہ جو مودودی لفظ ہے یہ خواجہ مودود دین چشتی یہ خواجہ مہیند دین اجمیری کے شیخل شیخ یعنی ان کے جو استاد تھے ان کے بھی استاد تھے مودود پہ سے آپ کو مودودی کہا جاتا ہے یہ چشتیا یا قادریہ آپ سلسلہ تصوف میں سنتے ہوگے تو یہ چشتیا میں سے تھا یہ ایک علاقے کا نام ہے چشت میں جو لوگ آباد ہو جاتے ہیں ان کو چشتیا کہتے ہیں آپ کا سلسلہ سب امام حسین سے جا کر ملتا ہے آپ کے دادا کا نام سید حسن تھا آپ کی ولادت سے تین سال کبھی آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا سید ابول خیر تو ان کے جو والد تھے احمد حسن صاحب کے پاس ایک بزرگ آیا اور وہ نے کہا تھا کہ آپ کو ایک مطلب لڑکا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام ابو لالہ رکھنا وہ نے بشارت دیتی اور وہ نے اس بزرگ کے کہنے پر اپنے بیٹے کا نام ابو لالہ رکھے آپ کی جو والدہ تھی یہ نیائت صبر و ضبط اور تحمل والد تھی خدا ترس تھی ان کا ذکر ہم آخری میں کریں گے آپ کے والد پڑھنے کے لئے علی گڑ گئے سرسید سے متاثرت اس لئے علی گڑ گئے تو ان کے اببہ مہدودی صاحب کے والد احمد حسن صاحب کو ان کے دادہ نہیں ان کے اببہ نہیں ان کے دادہ دادہ سے مطلب کسی نے کہا کہ آپ کا جو بیٹا مہدودی صاحب کے دادہ احمد حسن کی اببہ کو کسی نے کہا کہ احمد حسن علی گڑ میں جا کے کرکٹ کھیلنے لگ گیا ہے اور انگریزوں کی طرح کپڑے پہنتا ہے تو آپ کے دادہ نے آپ کے والد کو آپ کا بچپن جو تھا آپ نے بچپن میں آپ نے سرسید کی مطالق سنو آنگا کہ انہوں نے اپنے خادم کو ایک مرتبہ مار دیا تھا تو ان کی والدہ نے تین دن تک سرسید سے بات نہیں کی جب تک کہ سرسید نے اس خادم سے معافی نہیں مانی تو انہوں نے بھی بچپنا رہتا ہے بچتا تو بچتا ہی رہتا بعد میں کتتا بھی عظیم ہو تو ایک بچے کو مارا تو ان کے والد نے اس بچے کو کہا کہ تُو بھی مودودی کو مار تو ان کو اس بات کا دل پہ اتنا اثر ہوا کہ اپنے زیرے دست یعنی ان کے انڈر میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں انہیں تا عمر کسی کو نہ مارا اور نہ کسی کو ڈاٹا یہ ان کے بچپن کی تربیت ہے آپ آٹھویں جماعت تک مدرسہ فرکانی اورنگاباد میں آپ نے آٹھویں جماعت تک تعلیم آسل کی پھر آپ کے والد صاحب جب اورنگاباد سے ہیدراباد منتقل ہو گئے تو آپ نے ہیدراباد کے دارالعلم میں مولوی عالم میں آپ نے داخلہ لیا وہاں آپ چھے مینہ رہے مولوی کے اقزام ہوتے جس طرح آپ نے سیٹیفیکٹ کورس دیپلومو ہوتے ہیں تو پہلے مولوی کے اقزام ہوتے تھے آپ وہاں چھے مینہ رہے وہاں پر ان کے جو ساتھی تھے ممتاز عالم الدین امین احسن اسلائی یہ ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ان کو پڑھانے والے تھے حمید الدین فرائی صاحب حمید الدین فرائی صاحب اللہمہ شبلی نمانی کے شاگر تھے شبلی نمانی کے اسٹیٹس بہت بڑا ہے ان کے شاگر حمید الدین فرائی اور ان کے شاگر امین احسن اسلائی اور مہدودی صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ بچپن میں میں سنجیدہ اور شاہشتہ مزاج لوگوں میں اٹھتا بیٹھا تھے تنیسہ اوباش یا جو آپ حام زبان میں کہتے ہیں کہ اپنے جو بگلے ہوئے لڑکے ان میں نہیں بیٹھتے تھے آپ ہمیشہ اپنے سے عمر میں بڑے لوگ یا وہ لوگ جو خوش مزاج لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی نشست و برخواست رہتی تھی حیدر آباد آپ منتقل ہو گئے آپ کے والد کی جب طبیعت خراب ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا تو حیدر آباد جب یہ منتقل ہوئے تو آپ نے مطلب وہاں پر جبل پور میں جب آپ کی عمر صرف سترہ سال کی تھی تو آپ نے تاج نام کے اکبار کے آپ ایڈیٹر بنے صرف سترہ سال کا ایک لڑکا جو اپنے دسوی میں رہتا ہے یا بہت بہت باروی میں رہتا ہے اس عمر میں آپ ایک اکبار کے ایڈیٹر مکرر ہوئے اس کے علاوہ بیجنور سے چھپنے والا ایک اکبار مدینہ یو پی میں جب بیجنور ہے وہاں اس کے بھی ایڈیٹر آپ رہے چکے الجمیت جمیت الولمائن مشہور تنظیم میں ہر کوئی جانتا ہے اپنے ابھی بینڈی بازار میں ان کا آفیس ہے آزادی میں انہوں نے قربان یہ دی ال جمیت کے بھی آپ ایڈیٹر رہے یعنی تینوں بڑے بڑے اکبار کے آپ ایڈیٹر رہے 1925 میں جمیت الولمائن نے کانگریس کی سپورٹ کیا یا وقالت کی تو آپ نے ریزائن دے دیا پھر آپ وہاں سے ہڑ گئے آپ کو پہلے یعنی ہاں چھو میں ایک بات رہنا کہے گیا 1914 میں آپ نے مولوی کا امتیان دیا اور آپ دوسرے درجے میں پاس ہوئے کیونکہ اس لئے کہہ رہا تھا کہ آپ میٹس میں ویک تھے اس لئے آپ کا سیکنڈ ڈیزر آیا ہے انگلیش آپ کو بہت اچھی آتی نہیں تھی لیکن بات میں آپ نے انگریزی میں تاریخ یعنی ہسٹری فلسفہ سیاسیات معاشیات مذہب اور عمرانیت یعنی فلسفی پولیٹیکس ایکنومکس ریلیجن اور انتروپولوجی کا مطالعہ کیا اب یہ اکبار کی ایڈیٹری کرنے کے بعد جب آپ کو فری ورک ملتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے آپ عربی عدب یعنی اردو عدب اسلامی عدب تفسیر حدیث منطق یعنی لوجک فلسفہ وغیرہ کا مطالعہ کر دے انیس سو چھبیس جب آپ کی عمر 23 سال ہوگی 23 سے 24 سال سوامی شردانن نے کتاب لگی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو عبد الرشید نامی ایک نوجوان لڑکے نے سوامی شردانن کو قتل کر دیا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اور نون مسلم میں اتلافات پیدا ہوئے تو محمد علی جوہر نے ایک مرتبہ تقریر میں کہا کہ ایسا کون شخصے جو اسلام کا صحیح نکتے نظر لوگو تک پیش کرے تو محمد علی جوہر کے کہنے پر سید عبو مہدودی صاحب نے جب ان کی عمر 23 یا 24 سال سال کی ہوں گی تو انہوں نے 29 آرٹیکل لکھے کانون سلا جنگ پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے اور میں ہر زی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے آپ کی زندگی میں دو ٹرنننگ پوائنٹ ہے 1932 اور 33 میں جب آپ محض 30 سال کے ہوں گے تو آپ نے حیدر آباد میں ترجمان القرآن نکالا ترجمان القرآن نکالنے کے بعد آپ نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ اسلام محض مذہب نہیں بلکہ نظریہ حیات زابطہ حیات اور ایک دین ہیں اور 1932 اور 33 کا عرصہ آپ مجدد الفثانی سرندی کا نام سنا ہوں گا امام احمد سرندی مجدد الفثانی ایسا کہا جاتا ہے کہ ہر سو سال کے بعد ایک مجدد پہدہ ہوتا ہے اور ہزار سال کے دوریشن کے بعد ایک بڑا مجدد ہوتا ہے تو ہزار سال کے دوریشن پہ مجدد الفثانی جنہوں نے اکبر کے دین الائی کے خلاف اپنی بات پیش کری تھی شاہ ولی اللہ مودیس دہلوی سے متاثر تھے ان کی تحریک دعوت اسلامی کے دو سو سال کا گیاب دیکھئے اور سید احمد شہید دیلوی کی آیا اسلام کی تحریک کے سو سال بعد آپ نے ترجمان القرآن نکال اس کے بعد اس ترجمان القرآن کو پڑھ کر اللہ اکبال کہتے ہیں یہ مولوی رسول اللہ کے دین پیش کر رہا یعنی وہ آرٹیکل کے سپائے کیوں گے اللہ اکبال جیسا ایک فلسفی حکیم کہتا ہے کہ مولوی رسول اللہ کے دین پیش کر رہا 1935 میں اپنی اپنی کتاب پردہ لکھی اس کے بعد پنجاب میں چودری نظیر صاحب تھے جو اللہ اکبال اور مودودی صاحب کے کام کرے تو اللہ اکبال نے کہا کہ آپ وہاں پر ایسے افراد کی تربیت کیجئے جو فقہ کی تدوین کر سکے مودودی صاحب نے کہ آپ وہاں پر ایسی بستی بچائے جس میں اسلام کی ظاہریت اور روحانیت ظاہر ہو چودری نظیر صاحب نے کیا کیا اللہ اکبال کو کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام سید اول مودودی صاحب کرے تو اللہ اکبال نے اس بات کی اجازت دی پٹان کوٹ میں دار الاسلام نام کی ایک بستی بنائی گئی اور 1938 میں اللہ اکبال کا انتقال ہو گیا آپ کی جو مشہور تصانیف ہے اس میں شہادت حق بناو بگاڑ تفہیم القرآن پردہ تنقیات تفہیمات سود مسئلہ قومیت تحریک آزاد یہن مسئلہ جبر قدر اسلامی تیزیب کے اصول مبادی اسلام اور ضبط ولادت مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش قرآن کی چار بنیادی اسطلائے اسلام اور جاہلیت نیا نظام تعلیم انسان کا معاشی مسئلہ سلامتی کا راستہ اسلام کا اخلا کی نکت نظر مرتد کی سزا اسلام اور جدید معاشی نظریات اور مسئلہ ملکیت زمین ہیں آپ نے کیا کہتے ہیں نئی ترمیلوجی گیگا آگیا کبھی ہم نے سنی نہیں تو آپ نے وہ ترمیلوجی جو مطروق ہو چکی تھی جن کا مطلب استعمال تھا لیکن اس کو آپ نے redefine کیا جس میں دین مذہب رب دعوت جہاد شہادت حجرت عقامت دین صبر امت ملت جماعت اور امامت وغیرہ یہ عام الفاظ ہے لیکن ان کو اپنے صحیح طریقے سے define کیا آزادی سے کب آپ پٹان کوٹ سے پاکستان حجرت کر گئے 1941 باس کتابوں میں آتا ہے 24 اگست کہیں آتا ہے 26 اگست 24 اگست یا 26 اگست کو شام میں آپ نے 75 افراد پر مجتمل ایک ٹیم بنا کر جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی آپ کی چار گرفتاری بھی پہلی گرفتاری آپ کی 1948 سپتمبر میں جینا کا انتقال ہو یعنی 4 اکتوبر 1948 میں آپ پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا گرفتاری میں یہ الزام لگایا گیا کہ اسلامی نفاظ کنو نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک یہاں پر اسلامی کون ہی ہونا چاہیے لیکن ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ جہات کشمیر کے مخالف ہے اس بنیاد پہ گرفتار کیا گیا اور جماعت اسلامی جو تین اکبار تھے کاؤسر جہانے نو تصنیم اس پہ پابندی لگا دی گئی پھر 12 مارچ 1949 کو یہ تو گرفتار ہو گئے لیکن دوسرے علماء جو موجود تھے اللہ شبیر عثمانی ان کی مشہور تفسیر تفسیر مقاسد کے نام سے ایک ریپورٹ پیش کری اس کے بعد 28 مئی سر 1950 کو 20 مہینے کی گرفتار یعنی جیل میں سزا پانے کے بعد آپ 20 مہینے کے بعد 28 مہین 1950 کو ریا ہوئے 31 مارچ 1951 کو سید سلیمان ندی علامہ شبیر نمانی کے ساگیر نے موانا مہدودی کی خدمات اور دوسرے علمہ کی خدمات کے ساتھ 12 رہنمہ اصول تیگ ڈائریکٹیو پرنسیپلز بنائے اور 25 ڈیسمبر 1952 کو دستوری سپارشا جو حکومت کو پیش کر دی گئی آپ کی زندگی میں دو انتیائی موڑا ہے ایک ترجمال قرآن کا دوسرا آپ کو سزا آپ سمجھو کہ 181900 کافیاں ان کی بھگا گھر دو مہینے میں ایک مہینے میں پچہ آزار کافیاں آپ اس کتاب کی لکھنے کی وجہ سے آپ مطلب گرفتار کر لیا گیا اور مارشل لاغ کا نفاظ عمل میں لائے گیا سی کلاس جیل میں جو کٹیگری ہوتی ہے ایک کی بجائے سی کلاس میں رکھا گیا 28 مارش 1953 کو آپ گرفتار عمل میں آئی آپ کو 216 گھنٹے یعنی 9 دن کامل تنائی میں رکھا گیا یعنی آپ سے کوئی مل نہیں سکتا تاکہ آپ پوش بوش کی جا سکے اور ایک ماہ تک یعنی یہ 9 سے انکار کر گیا اس کے بعد جیل کے جو وارڈن رہتے جرنل آتے انہوں نے ان کے خلاف یہ کیا بھی آپ کو سزا موت کا پروانہ ان کے نام کا جاری کیا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ اس پر دستا کر لیں یا فاسی کے لئے تیار ہو جائے تو ایک ہوتا ہے فاسی کے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے مائر القادری نے اس کو شیر میں باندھا ہے یقینا اس تیری جرات کو دنیا یاد رکھیں گی سزا موت سن کر بھی نہ پیشانی پر بل آیا ان کے جیل کے ساتھی امین ایسن سلائی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتا تھا کہ وہ بڑے آدمی خدا دین کی راہ میں فانسی کی سزا پائیں گے اللہ ان کو ہزارہ ہستیوں میں سے چن کر ایک اوچھے مقام پر لا کھڑا کیا ریڈیو پاکستان پر جب یہ اعلان ہوا کہ آپ کو فانسی کی سزا دی گئی تو مسلم ممالک کے علاوہ غیر مسلم ممالک نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ کی فازی کی سزا واپس لے لی جائے ایون مسلم ممالک نے یہاں تک کہ اگر آپ اس عالم کی قدر نہیں کر سکتے عظیم شان اور عظیم المرتبت عالم دین کو ہمارے پاس بھیج دیجئے ہم انس کو پناہ دیں گے پھر شاہ مسود سعودی کے ان کی ایمہ پر گورنل جرنل نے کہ اگر مہدودی صاحب معافی مانگ لیتے تو ہم ان کی سانسی کی جو سزا ہے اس کو ختم کر دیں گے مہدودی صاحب نے کہ میں رحم کی اپیل نہیں کرنے والا میری جوتی تک کو بھی تیار نہیں ہے کہ رحم کی دھار تک پہنچ مگر صدا تیری گردو تک پہنچ آسمان کے آگے تک پہنچ گئی فانسی کی سزا بعد میں عوام اعتجاج اور کئی حکومت انہیں اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کی فانسی کی سزا واپس لے جائے تو آپ کو چودہ سال کی سزا دی گئی فانسی تحلیل ہو گئی اور یہ قانون ختم ہو گیا تو 19 سپرل 1955 کو آپ کی ریائی بھی اور جب آپ لاہور اسٹیشن پہنچیں تو عوام کا جمع گفیر آپ کے استقبال کے لئے موجود تھا آپ اگر ان کے واقعات پڑھیں گے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے کہ کس طرح انہوں نے تکالیف اٹھائی اور ان کے گھر کے کیا منظر تھے آپ کے اس عزم و استقلال نے آپ کی شخصیت میں مزید چار چاند لگا دی یعنی پوری دنیا نے ان کے عزم اور استقلال کو سلام کیا 1958 1955 کو آپ کی ریای آئی دو مرتبہ آپ گرفتار ہوئے اس کے بعد تیسری گرفتار زبط کر دی گئی اور اسی دوران فتنہ انکار حدیث پاکستان میں پھیلنے لگا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے تو آپ نے فتنہ انکار حدیث کے خلاف ترجمان القرآن کے نمبر نکلتے نا کوئی نکال شبلی نمبر یا کوئی اور نمبر کسی شخصیت کا نمبر تو انہوں پارک میں جماعت اسلام ان کو جگہ نہیں دی گئی لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی اور ان کو بھاٹی دروازہ پر 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 جہاں پر فائرنگ میں آپ بج گئے اور جماعت اسلام ان کے کار کو موت واقع ہو گئی پھر چھے جنوری اس کے فوراں بھاری 1964 میں جماعت اسلام ان کو گیر کانون ہی قرار دے کر سید اول اللہ موضی صاحب کے الاغ 63 آتا ہے 65 افراد کو جیل میں بند کر دیا گیا یہ آپ کی تیسری گرفتاری تھی 9 مہینہ آپ کو جیل میں بند کرنے کے تاریخ کی کتابوں میں کہ امام ابن تیمیہ اور آپ دونوں کو چار چار مرتبہ مطلب قید کی سزا بھگڑنی پڑی جتنی تکالیف انہوں نے اٹھائی اس سے کہیں گناہ زیادہ آپ لوگ کو پذیرائی بھی ملی چونکہ پاکستان کے حالات مقضوش ہو جا رہے تھے ماجرین کا مسئلہ تھا تو جس طرح جماعت اسلامین کا شعبہ خدمت خلق چلتا ہے آپ نے خدمت نام کا شعبہ بنایا جن کا کام کیا تھا انہوں نے عدودی صاحب نے تقریر میں کارکنان سے کہ ہم دعوت کا کام اس موقع پر نہیں کر سکتے اور نہ اس پر کر پائیں گے نہ ہوا سکیں ہمیں کام ہے کہ خدمت کے شعبے میں کام کیا جائے لاہور میں جھاڑو مارنے والے جب حالات بہت خراب ہو گئے تو کوئی مطلب صفائی کے لئے لوگ نہیں ملے خاکروت جو جھاڑو مارتے ہیں تو آپ نے پڑھے لکھا عوام سے اپیل کری کہ آپ ہمارا آپ کی وفات 22 سپتمبر 1979 ہوگی آپ کے جو بیٹے سے ڈاکٹر سید احمد فاروق آپ کو امریکہ لکھے گئے بفلو میں آپ انتقال ہوا تین ائرپورٹ پر آپ کی نماز جنازہ 12 سے زائد مرتبہ پڑھائے گئی جس پلین میں لائی گئی تو تین ائرپورٹ پر پلین رکھا گیا 12 سے زائد مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی امریکہ میں پھر جب وہ پاکستان لاہور میں ان کی ڈیڈ بوڈی لائے گئی قضافی سٹیڈیم میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور کارکنان کا فرت غم سے حالت تھا مطلب وہ اتنے فرت گال کے وقت کہتے ہیں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ تمام دنیا کے مسلمان شیخ مودودی کے فراق میں گریہ کناہ یعنی ان کی جدائی میں افسوس کر رہے شیخ محض پاکستان کے فرد نہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ کے فرد اور یہ نقصان کسی ایک کا نہیں پورے ملت اسلامیہ کا نقصان ہے بسنے والے تمام مسلمانوں کا نقصان ہے یہ اللہ ہی ہے جو اس نقصان کی تلافی فرما سکتا ہے اور ہم اسی سے اس کے طلبگار ہیں موجودہ صدیقی اور یا مقبول جان کہتے ہیں میں آج بھی جب سید مودودی کی تحریرے پڑتا ہوں تو میں ان کے چہرے کے سہر یوں لگتا ہے کہ جدید دور کے نئے سوفیانہ سلسلے کے بانی تھے جس میں بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں بلکہ ہاتھ میں کتاب دے کر کی جاتی ہے ایسا سلسلہ تصوف کے جس میں شے کے طریقہ یعنی پیر اکل کل نہیں تنقید اور اعتصاب سے بالا تر نہیں بلکہ خود خادی میں مقدوم نہیں آپ کی عادت و اتوار کے مطالق 1948 میں جب آپ کی پہلی گرفتاری عمل میں آئی تو آپ نے جاتے وقت بھی بچوں کی راجے دیا آپ ذاتی نمائش سے پریس کر دے جب آپ کی امت 73 سال بھی تو انہیں آپ کے بردے کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ آپ انٹرویو شائع کریں تو آپ نے کہ میرے 72 سال ایسے ہی گزرے 73 سال میں کون سی آفادان پڑی میں اس پاکھن میں شامل نہیں نہیں ان کے الفاظ میں اس پاکھن میں شامل نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں نے کہ آپ کی سوایات آپ سپائے کے اتنے بڑے عالم دین ہیں ہم چاہتے کہ آپ کی بائیوگرافی شایع تو انہیں کہ میں اپنے ذات کسی ذاتی سوال کا جواب نہیں دیتا آپ دوسرے سوالات پوچھیں دین کے مطالق اسلام کے مطالق کسی اور مسئل سے جواب دوں گا لیکن میں اپنی ذات کے مطالق کسی سوال کا جواب نہیں جاتا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ کی بیٹی سید سیدہ ہمیرا کہتی ہے ہمیرا مودودی کہتی ہے آپ بچوں کی اس طرح سے عزت کرتے جس طرح بچے مواب کی عزت کرتے جس طرح مواب کی عزت کی جاتی تھی وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی عزت کرتے تھے آپ لطیفہ میں سناتے چلوں جب آپ بہت تکلیف میں رہتے تھے گالب شاگر تھے گالب کے پاس آئے گالب کہا نہیں مت دوائی شاگر نے کہا ٹھیک آپ اس کے بدل میں پیسے دے دینا گالب راضی ہو گئے وہ بھائی نے گالب کے پیر دبائے تو بعد میں نے پیسوں کا تغازہ کی اب گالب تو گالب تھے گالب نے کہا کہ آپ نے ہمارے پیر دبائے ہم نے آپ کے پیسے دبائے تو مہدودی صاحب کہ جب کوئی جسم دبانے کی بات کرتا تھا تو مزاکن کہتے تھے میں کسی سے نہیں دبتا 48 1948 میں گرفتاری سے قبل چودری صاحب کے ساتھ وہ لائیل پور سے جنگ پاکستان کے علاقہ بائیک کار جا رہے تھے چودری صاحب کو فطرت مطلب فراغت کر لی مہدودی صاحب نے کتنی شاہستگی سے جواب جا کہ آپ ڈرائی کلین کرا کے آرہے شاہستگی بھی تھی انقلاب کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ انقلاب کیسے آئے گا انقلاب لانے کے لئے آپ اپنے اخلاق کردار اور سیرت کو درست کر رہے سپائے کا بنائے کہ آپ کو انقلاب کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آرکان کے سالانہ اچترمہ 1974 میں آپ نے آپ نے کہا کہ میں دنیا سے راضی بخشی جا سکتا ہو کہ میرے بعد وہ ٹیم تیار ہوگی جو میرے کام کو آگے بڑھا سکتی ان کی بیٹی سیدہ حمیرہ مہدودی کہتی کہ مرتبہ جدہ گئی سعودی عرب میں تو شعب عرب انیورسٹی میں عرب کی ایک پروفیسر تھی جو شام کی تھی اس نے کہا کہ آپ اپنے اببہ کو ایک جملے میں ڈیفائن کی سیدہ حمیرہ مہدودی نے کہ میرے اببہ کسی اور ہی دنیا کے آدمی تھے تو شعب عرب کی جو ہیٹ اس نے کہا کہ یہی خوبی امام ابن تیمیہ میں تھی جب بھی مہدودی صاحب کا ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ امام ابن تیمیہ اور امام حصول بننا شہید کو ضرور یاد کیا جاتا ہے آپ کی بیٹی سیدہ حمیرہ بیگم شجر آئے سیادار ان کی تصنیف اس میں کہتے کہ اببہ جب رنجیدہ ہوتے تو بھڑکتے نہیں تھے مارتے نہیں تھے الفاظ سے صاحب زادی کہتے تھے لیکن جب بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے ہم سہب زادی صاحب ہ کہتے تھے ہم سمجھ جاتے کہ اببہ جان بہت زیادہ ناراض ہے آپ نے جماعت اسلام مہدودی زندہ بات تو سنے ہوں لیکن اس گمنام سپائی کو بہت کم لکھا گیا جو اس کے پیچھے اصل مطلب ان کے بیک بون تھی میری مراد محمودہ بیغم سے یہ آپ کی ایلیہ تھی آخری وقت میں انہوں نے بہت قربانیاں دی اگر ہم پڑھنا چاہے میں تو چاہتا ہوں ایک لیکچر آپ میں سے کوئی سپ ان کی ایلیہ کس میں لے کر انہوں نے کس طرح سے مطلب یہ ان کے جیل کے واقع اپنا مطلب بزر بسر کیا اسمہ ان کی چھوٹی بیٹی بیوی جب آخری وقت تھا دوسری بیٹی اسمہ میر کا شیر میر تکی میر دلی سے لخنو گئتے تو مجلس میں ان کو عزت نہیں دی گئی تو کھڑے وے رونی شیر پڑھا دلی جو ایک شہر تعلام میں انتخاب تو لوگ کو سمجھ میں آگیا کہ شہینشاہ گزل گزلوں کے امام میر تکی میر رہتے تے منتقی بھی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے اس اُن کی بیٹی سیدہ ہمیرہ بیگم نے اپنی ماں سے یاد داش کھو چکی تھی مہدودی صاحب کی ایلیا ایک مصرہ پڑھا سی دلی جو ایک شہر تعلام میں انتخاب اب اس عالم میں بیچو کہ ان کی تربیت دوستو گئی تھی جب گالیب زوب اور مرزا قربان علی بیک سالگ حیات تھے تو انہوں نے تین مصرے مکمل گئے رہتے تھے منتخاب جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے اس لیو دیار کے پھر اکثر زبان پہ دلی میں گلا کہ کچے چیلان یا کچے پنڈی آپ نے سنا ہوگا تو اسمہ کہتی اپنی بڑی بہن سے کہ کچے پنڈی کیا ہے تو سیدہ مہدودی کہتی کہ یہ امی کا سسرہ لے ابباجان نہیں مہدودی صاحب دلی میں وہی رہتے تھے تو انہوں لگاتی ہے وہ بے خبر جزا کی تم بھی چھوڑ دے یعنی تم کو عبادت کرنا ہے جزا کی تم بھی مد رب جرنل زیا لگ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام پسند تھے ان کو ہمدردی ہوں گی مہدودی صاحب سے انہوں نے ان کے انتقال کے بعد محمودہ بیغم مہدودی صاحب کے اہلیہ کو پاکستان کے سینیٹ کے ڈپٹی چیئرمن کی پوسٹ کا عدیہ دیا اور اس پوسٹ کے لئے انہوں نے اتیا انہیت اللہ صاحبہ کو بھیجا تو مہدودی صاحب کے اہلیہ نے انکار کر دیا پھر انہوں نے آپا نصار فاطمہ کو بھیجا تو مہدودی صاحب کے اہلیہ نے یہ جواب دیا میں اپنے شور کو مطلب خاوین کے نام کو کیش نہیں چاہتی کہ اس کے اہوز مجھے عوضہ چاہے تو انہوں نے یہ شیر نصار فاطمہ کو کہا سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی بزنس نہیں سودا گری نہیں عبادت خدا کی او میرا مہدودی شیر کے ساتھ اپنی بات ان کی امی کے لئے مکمل کرتی ہے سوئیں گے حشر تک سبک دوش ہو چکے بار امانت گم ہستی اتار کے جو امانت ہم کو دی گئی تھی ہم اپنی قبر میں سوئیں گے اب یہ جو لوگ تھے ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ اصل میں ہم کچھ کہتے کہ خواب بعض اوقات حقیقت بھی بن جاتے تو ان کی جو اہلیہ تھی جب مہدودی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ پلین ہے پلین سے مہدودی صاحب مطلب ان کو بٹھا کے اوپر چلے جا رہے تو انہوں نے اس خواب سے پھر اس کے بعد فانسی کا فیصلہ چودہ سال کیس میں ان کا convert ہو گیا تو ان کو اس طرح کے لوگ تھے کہ ان کو خواب کا بھی ادھرہ ہو جاتا تھا اب ہمارے بس کی بات نہیں نام اس پائے گے پھر ان کے انتقال سے قبل محمود بیغم انہوں نے خواب میں دیکھا گرمی کا موسم تھا ان کا انتقال اپریل میں ہوا انہیں خواب میں دیکھا کہ مہدودی صاحب ان کو پکار رہے کہ آپ گرمی میں کیوں بیٹھئے اوپر آ جاؤ تھنڈی ہوای چل رہی اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان کی والدہ مہدودی صاحب کی والدہ تھی اممہ رکیہ ویگم وہ کہتی ہے ہماری جو ساس تھی ان کی بددوائیں لوگ کو لگ جاتی تھی جب مہدودی صاحب کو فاسی کی سزا سنائی گئی تو مہدودی صاحب کی والدہ نے اس وقت گورنر جنرل ملک گلام محمد کو بددوائی یہ تھی انہوں نے کہا خدا جس نے میرے بیٹے کو جیل میں ڈالا تو اس کو پلنگ پر ڈال اور اس کے آدھے جس ان کو کیا کر دے سڑھا دے تو اکبار میں ریپورٹ آئی کہ گورنر جنرل ملک گلام محمد پر فالش کے اثر ہو گیا جب ان کے بچے سرکاری سکول میں گئے یہ ان کی بیٹی لکھتی ہے کہ ہم جملے ایسے اتنے پیارے ہیں کہ میں اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا آپ خود سنیئے ان کی ایچ 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 ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کو فاسی کی سزا سنائی گئی اور بیٹیاں ساف سترے یونی فارم پہنے بلکل پور سکون اسمبلی میں کھڑی ہیں اور شاب باشی اس ماں کو ہے جس نے ایسے دن ایسے موقع پر بھی اپنی بچیوں کو ساف کپڑے پینا کر بال بنا کر کھلا پلا کر اسکول روانہ کر دیا یہ لڑکیوں کا کمال نہیں یہ ان کی ماں کی عظمت ہے کہ ایسے موقع پر بھی انہوں نے اپنی بچیوں کی تعلیم کو مقدم جانا کوئی اور جاہل عورت ہوتی تو اس وقت رو کر اور بین کر سارا محل سر پر اٹھا لی دی آخر الفاظ سنی عام لوگ اور لیڈروں میں یہی فرق ہوتا ہے اور ان کی بیٹی کہتی لیکن مسلمان عورتیں ہمارے اببہ کو گدار اور پاکستان مخالف کہتی تھی اور ایک کرسچن نے اس کا اطراف کیا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحے فکریہ ہیں کیا اپنے سے ہی اپنے کو نقصان پہنچتا ہے آپ کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی جن کتابوں کو میں نے یوٹیوب کیے یہ ان کے دوست ہیں انقلابی شخصیات مصطفی محمد تحان کی کتاب ہے معانہ مہدودی کے انٹرویو ابو تاریخ صاحب معانہ مہدودی شخصیت اور تحریک ایک علمی جائزہ یہ ویدودین خان صاحب کی بیٹی ہے ڈاکٹر فریدہ خان انہوں نے لکھا عظیم شخصیات میں نے شامی کی ہے ان کی بیٹی کی کتاب ہے سجر ہائے سایدار اپنے والد کے لئے دو کتاب اگر آپ پڑھ لیے عظیم شخصیات اور سجر آئے سایدار تو کافی ایک اور کتاب ہے وہ لما پوری ان کی فانسی کی روضہ دے چھوڑی سی کتاب پچاس صفات کی موجود اس کے بعد المودودی نعیم شدی کی کتاب ہے جب کوئی آدمی کتاب لکھتا تو اس کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے انتصاب کرتا قوم کے نام میرے اببہ کے نام بی کے نام بچوں کے نام تو نعیم شدی کی صاحب نے کس طرح سے لکھا ہے آپ سنی اس قوم کے نام جس نے بارہ کانٹو کو سر آنکھوں پر رکھا کانٹو مطلب برے لوگوں کو اس قوم کے نام جس نے بارہ کانٹو کو سر آنکھوں پر رکھا اور پھولوں کو اچھے لوگوں کو پامال کیا آگے لکھتے ایک تعرف جس نے بھرپور زندگی گزاری اور فوت ہوا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ زندہ ہے آپ کی کتاب کم سانٹ سے زائد زبانوں میں آپ کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا آپ نے لوگوں کو اندیج جوز سے ہٹا کر ہوش صبر و حکمت کا درس دیا 1979 1979 میں سب سے پہلا شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا کنگ فیصل پرائز جو ہے محول مہدودی کو دیا گیا اس کے بعد 1980 میں سید ابو ثانیہ یعنی شتو ثانیہ کے قائد اور پاکستان کے فانڈنگ فادر کے نام سے جانتی ہے یہ تمام اعزازات ایک طرف اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اعزاز آپ کہیں گے کہ وہ دوسرے شخص جن کی گائیبانہ نماز جنازہ کعبہ میں ادا گئی انہیں حضور صلی اللہ یا تحریر اس پر مکمل کرتا ہوں ہم ان کا جستخہ کی سپرد کر رہے تھے ہم ان کا جستخہ کی سپرد کر رہے تھے وہ زندہ ہے اپنے افکار میں اپنے اصولوں میں اور اپنی دعوت میں جب تک ان کے افکار اصول اور دعوت زندہ ہے وہ زندہ وہ تابندہ رہیں گے بہت بہت شکریہ